اسلام علیکم و حاضرین خوش آمدین پروگرام ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں زیابیت اس کے ساتھ کیسے جیئے ڈاکٹر محمد امتیاز حسن سے پوچھئے گزشتہ مختلف جمعیرات جو گزرے رمضان رمضان المبارک کے مہینے میں اس میں ہم تمام ایسے پروگرامز کرتے رہے جس کا آغاز ہم نے رمضان سے پہلے شابان میں شروع کر دیا تھا تاکہ آپ کو بہترین معلومات فرہم کی جا سکیں کہ روزے رکھنے کیسے ہیں تمام تر وہ چیزیں جو جڑی ہوئی ہیں زیابیت اس افراد کے ساتھ جو انہوں نے احتیاطی تدابیر طریقہ زندگی گزارنا ہے اور عجویات کیسے لینی ہے اور اپنے آپ کو تیار کیسے کرنا ہے اور کونسے کیٹیگریز ایسی ہیں جو روزے رکھ سکتی ہیں روزہ توڑنا کب ضروری ہو جاتا ہے یہ ساری باتیں منظم طور پر اور ان کا پورا احاطہ کیا ڈاکٹر محمد انتیاز حسن نے اپنے ان چار پروگرام کی سیریز میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر محمد انتیاز حسن کنسلٹنٹ ڈیابیٹولوجسٹ اور ڈیریکٹر ڈیابیٹکس انسٹیٹوٹ پاکستان آپ کو خشام دیتے تھے ساتھ ہمارے ہیں مسنادی اشیر آج ڈاکٹر صاحب ہم جو پروگرام کر رہے ہیں اس میں ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ عید الفطر انشاءاللہ آج پاکستان میں ستائیس رمضان المبارک ہے تو ایک تو تمام ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان کو بہت بہت رمضان کی عبادات مبارک ہوں اور یہ جو مقدس رات ہے اس میں جو آپ کی عبادات اللہ تعالیٰ قبول کریں آپ کی تمام عبادات جو ہے اللہ تعالیٰ قبول کریں تو ایک سب عید الفطر پروبیبی اعتبار کو یا پیر کو جیسے چاند نظر آئے گا تو اب آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ نے بہت اچھی تیاری کرا دی تھی رمضان المبارک کی زیابیتس افراد کے لئے تو اب ہم عید کے حوالے سے پوچھا آپ سے پوچھ رہا چاہیں گے میں مجھ سے ترخواست کروں گا عید الفطر اید کا نام لے کے میں اسمائل کر رہی ہوں بڑی دیر سے ایک محول بنایا ہے کروناک اور سب لوگ عید کا جیسے ہی نام آیا ہے تو تردیشنل ہم وہ ایک تہوار ہیں تو زیابیتس افراد کے لئے آپ کیا گائیڈ لائنز یا کیا رہنمائی دیں گے کہ ان کو عید اپنی کیسے گزارنی چاہیے دیکھیں سب سے پہلے تو انشاءاللہ میرے خاصے ہم اتوار کو یا موس لیکٹی پیر کو عید ہوگی تو تیس روزے ہوں گے میرے خاصے خواتین کی عید تو آپ کی تو تیاری مکمل ہوگی کچھ خاص نہیں اس میں جو چیز یہ ہے کہ ڈیابیٹیز کے جو پیشنٹ ہیں انہوں نے جو سارا مہینے میں ایک دو تین چیزیں سیکھی ہیں ایک تو اپنا ہر چیز کو وقت پہ وقت کی پابندی سیکھا اور ڈسپلن سیکھا اگر نہیں سیکھا تو بری بات ہے سیکھا تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ یہ ہمیں ایک اپرچونٹی ایک اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی کہ آپ اپنے آپ کو ڈسپلن کر لیں ہماری ہر چیز میں ایک ڈسپلن نظر آتا ہے کو وہ ہماری زندگی میں نہیں آتا ہے مثلا اگر ہم نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو جو امام جیسے کرتا ہے ہم اس کو فالو کرتے ہیں یہ کیوں کے اندر ہے تو کیوں کا کونسپٹ ہے وہ شاید ویسٹ بہت بعد میں آیا تو ہم نے اس کیوں کو کونسپٹ اس میں دیا گیا کہ آپ نے ایک چیز کو فالو کرنا ایک قانون لگے بندے قانون کے تحت آپ کو فالو کرنا یعنی رول آف لاؤ کو یا اگر ہم نے یہ سیکھنا چاہیے تھا جو نہیں شاید سیکھا یا سیکھ رہی کوشش کی ہے جو اگر میں یہاں پہ بات کروں گا جس تنازل میں آپ بات کر رہے ہیں کہ حج جب ہوتا ہے یا عمرہ ہوتا ہے یعنی خانہ کعبہ کے اردگر جو جمع ہوئے ہوتے ہیں تمام مسلمان تو وہ جیسے بھی بیٹھے ہوتے ہیں ادھر ادھر مختلف طریقوں سے مگر جو ہی اکامت ہوتی ہے تو within span of one minute وہ پوری صف بندی اور بالکل دسپلن میں آ جائے تو بیسیکلی اس چیز کو ہماری عام زندگی میں بھی انکورپیٹ ہونے ہم بینک میں جائیں کسی جگہ پر جائیں تو ہمیں اسی طرح کیوں میں ہونا چاہیے لیکن یہ نظر نہیں بر سر یہ وہاں ہو جاتا ہے باقی کہیں نہیں ہوتا باقی کہیں نہیں ہوتا اور دوسرا جو ہم روزے کے حوالے سے بات کرے تو ہم نے جیسے سیکھا کہ میں ڈسپلن سیکھا اور ساتھ ہم نے وقت کی پبندی سیکھی اور ایک بڑی اہم چیز جو ہم نے سیکھی کہ اپنی ٹیمٹیشنز جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں کھانے کی صورت میں جو بھی چیزیں ہیں سارا دن جو سولہ گھنٹے آپ نے اگر آپ کسی چیز کو نہ کہنا سیکھ لیا تو اس کا مطلب کہ اگر آپ کے سامنے ترغیبات بھی ہوں اور آپ اس کو پھر بھی اللہ کی وجہ سے آپ اس کو نہ کہتے ہوں تو یہ ہمارے ایک بیک آف تو مائن میں ہمیں یہ چیز سیکھ لینی چاہیے کہ جب ہمیں ضرورت ہو کسی چیز کو نہ کہنے کی وہ ہم یہ سیکھ لیں اچھا اسی طرح جو چیزوں کو ہم جب عید کی طرف آتے ہیں تو بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ عید ایک فیسٹیوٹی ہوتی ہے یعنی ایک تہوار کا سا ماحول ہوتا ہے لوگ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں اور خوشی کا دن بھی ہوتا ہے کہ پورے تیس دن انہوں نے ایک محنت کی ہے اس کا آج ان کو پھل ملنے والا ہے یہ ایک 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 ہے اور اس کے ساتھ ایک ثقافتی پہلو بھی ہے کہ ہم لوگوں سے عید ملتے جلتے ہیں لوگ سب اس پر دعا اپنی عید ملنے سمانا کرتے ہیں اسی طرف میں آ رہا ہوں کہ اس تناظر میں جو ہم بات کرتے ہیں کہ جو پریزنٹ سینیریو چلتا ہے کوویڈ پینڈیمک کا یعنی جو کرونا کی وبا کا جو سین ہے اس میں ہمیں خاص طور پر جو آج میرا سوال بھی جیسے آپ نے کیا کہ وہ ہمیں اس کا جواب یہ در ہے کہ اس طرح کی آج اس دو ہزار بیس کی عید ہے یہ قدر مختلف ہوگی اس میں ہمیں جو لوگ جیسے گورنمنٹ کے جو ایس او پیز ہیں اصول انہیں راہ علماء اصول متعین کی ہیں کہ جو لوگ ففٹی کے سے زیادہ وہ مسجد میں نہ جائیں اور جو لوگ بخار کا شکار ہیں یا لوگ جن کے اندر خانسی ہے یا ان کو اس طرح کا گلہ خراب ہے تو وہ لوگ اس مسجد وغیرہ یا اس عیدگاہ میں نہ جائیں تو بہتر ہے یہ ایک قسم کی اس میں میں فالو کرنا چاہیئے اس کے لوگ کو اور میں نے کل دیکھ رہا تھا کوئی علماء کا بھی اس میں اکرائے ہیں اور فتوہ بھی ہے کہ آپ گھر میں بھی عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو جانے میں ہیں تو اس کو ادا کی جا سکتی ہے اس میں جو چیز ہے کہ بہت عید کے آپ نماز سے تو فارغ ہو گئے آپ نماز بھی پڑھ لیا آپ نے تو کوشش کریں آپ جب عیدگاہ میں جائیں جن لوگوں کے اجازت ہے جو جا سکتے ہیں ایک تو سوشل ڈسٹنسنگ یعنی جو آپ نے ایک فاصلے کے تحت جو گورنمنٹ نے کہا کہ ایک نمازی اور دوسرے نمازی کے درمائے اتنا فرق اس کو فالو کریں جڑ کے نہ کھڑے ہوں اور ماسک اپنا پہن کے جائیں اور تیسرا ہے کہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد جو گلے ملنا جپیاں ڈالنا یہ والا کام جو ہوگا یہ ہمیں ترک کرنا پڑے گا مسافیہ نہ کریں مسافیہ نہ کریں لوگ کہیں گے بھی یہ کیا ہے لیکن آپ ظاہر ہے کہ آپ کی جو صحت ہے یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اس کا بھی ہمیں رسپیکٹ کرنی چاہیے تو آپ اپنا اس کو اسی دوسرے اجتناب کریں تو یہ اید تھوڑی سی مختلف ہے ڈیابیٹکس کے لئے بھی یہ آپ کہیں گے ڈیابیٹکس کے لئے بھی تھوڑا سا کمیونٹی لیول ذرا کم ہوتا ہے اور عام طور پر جو ڈیابیٹک ہوتے ہیں ان کو بلڈ پیشر بھی ہوتا ہے ہارڈ ڈیزیز بھی کسی کو ہوتی ہے اور بھی کڈنی کے مسائل بھی ہوتا ہے تو یہ لوگ تھوڑے سا ہائی رسک کٹیگری کے اندر آتے ہیں تو ہم کوشش یہ ہی کرتے ہیں کہ ان لوگوں کا ہم بہت خاص خصوصی خیال ریکھیں اور یہ اپنے آپ میں خصوصی طور پر محتاط بھی ہوں اور پھر دوسرا جو ہے کہ آپ گھر آتے ہیں تو آپ کو بہت سارے لوگ ملنے بھی آ رہے ہوتے ہیں تو ایسے لوگ ان میں ہو سکتا کچھ ایسے لوگ ہوں جن کو یہ انفیکشن ہو تو تھوڑا سا ہمیں یہ ایک بڑی تھوڑا سا پینفل سی چیز ہے کہ اس عید پر وہ فیسٹیوٹی کا شاید ماحول ہمیں وہ نہ ملے تو روگ صاحب جو رمضان میں ہم نے سیکھا کہ کس طرح سے اپنی اوپر قابو پائیں تو وہ پھر اید پر بھی ایکسرسائز کرنی پڑے گی ہم جو ٹکنالوجی کو یوز کر سکتے ہیں ہم سکائپ کال کر سکتے ہیں اب جو ویڈیو کالز ہیں وہ اتنی اچھی ہیں ویڈیو میٹنگز آپ کے ساتھ آویلبل ہیں گھر کے بہت سارے افراد پورے فیملی میمبرز ایک ہی طرح ویڈیو کالز پر آپ سے انٹریکٹ کر سکتے ہیں تو اس میں ہمیں ٹکنالوجی کو بھی استعمال کریں فون کالز کر لیں تو جو سوشل ویزٹنگ ہے وہ تھوڑی سی ہمیں ریسٹرکٹ کرنی پڑے گی خاص طور پر کیونکہ دیکھیں ہمیں یہ وبا ہے نا اس میں جو نائنٹی پرسنٹ ہمیں پتا ہے یہ سمٹومیٹک ہیں یعنی وہ لوگ ان کے اندر جراسیم ہو سکتے ہیں وہ آپ کو مجھے یہ کسی وقت وہ ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو نارمل آدمی کو ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں اب ہمیں یہ نہیں پتا نائنٹی پرسنٹ ویسے ریکاور کر جاتے ہیں اس میں کسی آپ کو شاید دوائی کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو کسی ہاسپیل ایڈمیشن کی بھی ضرورت نہیں ہوتی لیکن کتنے کون سے چار یا پانچ فیصد جو خدا نخواستہ سیریس ہو سکتے ہیں اس کا ہمیں علم نہیں ہوتا آپ کو کسی ایڈمیشن کی بھی کر سکتے ہیں اگر جو اپنا خیال نہیں رکھتے یہ تقریباً وہی لوگ ابھی میں دیکھیں اس میں دیکھیں جو ویڈیو میں دیکھ رہا تھا جو عید کی تیاریوں میں تو میرے خیال سے شاید لوگوں کے ہماری عوام کے اندر یہ کونسپٹ ہے شاید یہ آخری عید ہے تو اللہ نہ کہلے پیپر لوپ دنگ لائک دیس یہ پتہ ہے یہ فیلنگ کیوں ایسی ہے اور اتنا اگر آپ ویڈیوز کو دیکھیں کہ شاید اتنا آدمی کا شاید سانس لینے کی بھی جگہ نہیں تھی تو لوگوں نے کہا شاید اتنا ہم رش کر دیں کھوے سے کھوے چھل گا مارکٹس میں مارکٹس میں مارکٹس کے اندر اور لوگوں نے یہ سمجھا کہ ہم اتنا رش کر دیں تو کرونا خود ہی دم گھٹ کے مر جائے تو یہ رش اس طرح کا آپ اگر یہ سوشل میڈیا پہ بہت ساری ویڈیوز چلیں جی بلکل بہت سوشل میڈیا پہ بہت ساری ویڈیوز چلیں اور لوگوں نے وہ اس سوشل دسٹنسنگ کو ابزرب بھی نہیں کر رہے یعنی یہ شو کرتا ہے کہ ہمیں جو ڈسپلن کا معین جو ہم نے مزاہرہ جو کام سیکھا تھا رمضان میں وہ ہم نے سارا پسے پسٹ ڈال دیا ہے اور ہم نے جو جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں تو پھر یہ بھی ہمیں دیکھنا دیکھ رہے ہیں کہ تعداد انفیکشن جن لوگوں میں ہے کوویڈ نائنٹین کی وہ بھی بڑھ رہی ہے اور امواد کی شرعہ بھی تھوڑی اپ ہو گئی اب ہو رہی ہے اس میں دیکھیں بات یہ جو ہم فگر آپ ٹی وی پہ یا اخبار میں دیکھتے ہیں یہ ایک فگرز ہیں یہ جو ڈاکومنٹڈ ہیں اب بہت سارے سمٹومیٹک ہیں جو انڈاکومنٹڈ ہیں یعنی آپ یہ سمپلی اس کو آپ دو سے یا تین یا چار سے ضرب دے لیں جتنے لوگ ہیں یہ تقریباً میرا خیال ہے کہ ہمیں اللہ نہ کرے اللہ ہمیں آنے دنوں والے میں اس سے مصیبت سے نجات عطا کرے لیکن ہمیں خود اپنے طور پر اس کی ذمہ داری کا خیال کرنا چاہئے جیسے ہم نے اپنے کلینک پر ہم ابزرب کرتے ہیں کہ کلینک میں ہم جب پیشنٹ آتے ہیں تو ہم ان کو کوشش کرتے ہیں ان کے ہم نشان لگا دیا اب اتنی سیٹ پر بیٹھے ہیں اتنے فاصلے پر بیٹھے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ وہ لوگ ماسک پہن کے آئیں ڈاکٹرز بھی ماسک پہنتے ہیں وہ بھی ماسک پہنتے ہیں اور جو کانٹیکٹ ہے فیزیکل کانٹیکٹ سے ہمیں وائٹ کرتے ہیں تو اس سے جو چیزوں کو ہم کوشش اپنے طور پر تو یہ ہے کہ اس کو مینج کرتے ہیں تو یہی اصول ہمیں اس یہ عید قدر مختلف عید ہے اور شاید کبھی انسانی تاریخ میں شاید بہت رہے ہوگا کبھی ہم نے اپنی زندگی میں پہل ایسا دیکھا کہ بہت ہی محتاط طریقے سے ہمیں یہ کام لینا پڑا ہے لیکن تینکس ٹو ٹکنالوجی و ویڈیو کالنگ ہاں اس میں دیکھیں میرے خواہل ہے کہ اس پورے مہینے کے اندر میں نے کہا کہ 8-10 ویڈیو کانفرسز ویڈیو کالز ویڈیو میٹنگ جانے کیا جانے ہیں ویڈیو میٹنگ موکر ایسا تین چار گھنٹہ موکر ایسا تین چار گھنٹہ اور آپ کے فیڈبیک اور پیسنٹیشن دی ہیں اب پچھلے دنوں دی ہے دنیا کے نوع ملکوں تو وہ گھر سے بیٹھ کے میں نے دیئے تو یہ اب ہمیں اس ٹکنالوجی کو تھوڑا سا کرنا پڑے گا گو فیزیکلی ہم ایک دوسرے سے ابھی دور ہو گئے اس کی وجہ سے لیکن جو دل ہے ہمارے وہ اپنے عزیزوں کا عرب کے ساتھ ہی ہیں ان کا دکھ سکھ میں ہمیں شریک رہنا چاہیے فون کر کے پوچھ لیں کسی کو کوئی چیز کی تکلیف کو مسئلہ تو نہیں ہے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے لیکن اس طرح سے دور نہ ہو اجرد راکسایب ایسا طریقہ بھی ہے کہ اس عید پہ جو سوائیاں پکتی تھی اور مٹھائیاں کھائی جاتی تھی اور کیونکہ میٹھے کا اسی مٹھی بھی بولتے ہیں چھوٹی ایر مٹھی بھی بولتے ہیں چھوٹی ایر مٹھی بھی بولتے ہیں پھینیاں سوائیاں یہ ساری جو ہے اور اس کے اندر شیر خورما خوب اس کو پکایا ہوا اور چھکنی چیزیں بھی اور پھر ابھیسلی مٹن کے تو شوکین ہیں تو جیابیتس کے مریضوں کے لیے اس عید پر کھانے پینے میں آپ کی کیا جائے یہ بڑا ہم سوال ہے کہ آپ عید والے دن کیا کھائیں تو کیا نہ کھائیں دیکھیں پھر وہ لوگ کہتے ہیں اگر عید والے دن میں کچھ نہ کھایا تو پھر کیا فائدہ عید کیسے ہیں میٹھی عید تو نہ ہوئی نا یہ تو بھی میٹھی عید ہے اس کو دیکھیں میٹھائی ہم ضروری نہیں کہ آپ میٹھائی کھائیں میٹھے کے مطلب نہیں ہے تو آپ کوئی بھی اگر آپ سوئیاں بھی ہیں تو اگر آپ اس کے ساتھ آرٹیفیشل سویٹنل کے ساتھ اگر بنا لیں تو اس میں آپ شیر خرمہ ہے یا کیر جو کیر ہے یا سوئیاں ہیں جو وہ آپ لے سکتے ہیں ایک دو خجوریں آپ کر سکتے ہیں بلکہ ایک یا تین تا قداد میں خجوریں کھانا جو صبح آپ کھا کے پھر عیدگاہ کی طرح جاتے ہیں ایک ہے تین کھا سکتے ہیں تو ایک یا تین ان میں سے وہ آپ استعمال کر لیں اور دیکھیں ہم جو بسیکلی ہم منع نہیں کرتے کہ آپ یہ نہ لیں ہم کہتے ہیں پورشن کو کنٹرول کریں یعنی ہم یہ نہیں کہ اگر میں نے کہا جو سوئیاں کھائیں تو آپ دو دو پلیٹے بندہ کھا جائے سوئیاں کی تو اس کو پورشن کو کنٹرول کریں تو کھانے میں ایک تو یہ افتحاد ہے کہ آپ سوئٹ لیں اور دوسرا ہے کہ فروٹ سیلڈ کا آپ یہ لیں جو ہیلڈی چیز آپ کے لیے آپ کی صحت کے لیے بھی اچھا ہے کہ آپ بہت سارے فروٹس کا ایک بنا لیں مکسچر بنا کے وہ آپ یوز کریں وہ پیالا وہ لے لیں اور جیسے میں نے بتایا کہ آپ اپنی جو خوراک ہے ارٹیفیشل سوئٹر کے ساتھ اس کو وہ آپ جو سیفلی یوز کیا جا سکتے ہیں وہ آپ استعمال کریں اور دوسرا کہ اس میں ہوتا ہے کہ تھوڑے تھوڑے وقفے سے کچھ نہ کچھ کھا رہے ہوتے ہیں اس میں یہ تھوڑا سا اس کو کنٹرول کریں اور ہم کئی دفعہ اتنے ہیں وہ اووریٹنگ کر جاتے ہیں جسے ہمارا شوگر لیول بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے لیکن یہ دیکھیں کہ آپ عید والے دن آپ نے شوگر معمول سے زیادہ دفعہ چیک کرنے ہیں اگر وہ ایک یا دو دفعہ کرتے ہیں اس میں تین سے چار دفعہ کریں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ کی جو شوگر ہے وہ کس وقت کنٹرول میں نہیں جاتی آٹ آف کنٹرول ہوتی ہے اور آپ کنٹرول میں نہیں ہے اور جو چیز آپ نے کرنی ہے کہ اپنا پانی کا استعمال زیادہ کرنے اگر آپ نے کوئی خاص بیماری بہت کام ہے جس میں ڈاکٹر منہ کرتے ہیں پانی نہ لیں لیکن آپ پانی کا استعمال زیادہ کریں سب تیمپریچر بھی تو آج 40 سے اوپر جا رہا ہے اور جو میرے خیال سے جو پریڈکٹڈ ہے کہ عید والے در 43 کو کروس کرے گا تو پانی کا استعمال زیادہ کریں اور اپنے آپ کو اوور ایگزرٹ نہ کریں ٹھیک اور اگر آپ نے کچھ زیادہ ہی کھا لیا آپ سمجھتے ہیں آپ کی شوگر زیادہ ہے تو اپنی جو شوگر کی جو ڈوز ہے اس کو بھی ایجسٹ کریں اور ایک چکر گھر کے اندر وہ ضرور لگائیں دس منٹ کا یا پندرہ منٹ کا آپ کھانا کھانے کے آدھا گھنٹہ بار دیکھیں جو ہم میں کئی دفعہ آپ کے پیشنٹس کو میں نے بتاتا بھی ہوں میں نے بتایا بھی ہے کہ آپ سپلٹ وارک کریں ناشتے کے آدھا گھنٹہ بعد لنچ کے آدھا گھنٹہ بعد اور رات کے کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد یہ تو ڈوک صاحب آپ ایسے بتا رہے ہیں جیسے آپ عدویات لکھتے ہیں کہ صبح دوپر شامل تو اس طرح دس منٹ کے سپیل کریں تو اس طرح ہمیں تیس منٹ پر پورے ہو جائیں گے یہ اتنی ایفیکٹیو ہے بہت ایفیکٹیو ہے اور اتنی ایفیکٹیو ہے جو آپ کنٹینیوس آدھا گھنٹے کی بار کرتے ہیں تو دس منٹ کرنا کسی کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے آپ گھر کے کاریڈور کے اندر کر سکتے ہیں بڑے کمرے کے اندر کر سکتے ہیں لیکن کریں آپ پورے دس منٹ اپنے پورے کریں تو اس سے آپ کو کافی ہوگا تو میں اس کو سامرائز یہ کرتا ہوں کہ ہمیں سویٹ کھانا آپ اپنے میٹھے میٹھی کو میٹھے کے لے سکتے ہیں لیکن ان فارم آف فروٹس لیں ایک دو کھجورے لے لیں اپنے سوئیاں یا جو بھی شیئر خرما بناتے ہیں وہ آرٹیفیشل سویٹنر کے اندر آپ لیں پانی کا استعمال زیادہ کریں اور اپنی فیزیکل ایکٹیوٹی کو نہ بھولیں تو یہ ایک تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے اور جو پرابلم ایک اور بڑا ہمیں جو فیس ابھی کرنا پڑے گا کیونکہ ہمارے جو میل ٹائمنگ تھے نا وہ بلکل ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھے دور ہو گئے تھے دور ہو گئے تھے یا قریب بھی ہو گئے تھے ایسے کہ سولہ گھنٹے ہم کچھ نہیں لیتے تھے تو باقی جو آٹھ گھنٹے ہوتے تھے اس کے اندر دو یا تین میل ہمارے بڑے ہوتے تھے تو سکویز کر دیا تھا میل تو اس کو ہمیں دبارہ ریسٹور کرنا ہے اب یہ نہیں ہے کہ ہم اب روزے ختم بھی ہو گیا ہم عید کو بھی صبح تو خیر نہیں اٹھیں گے لیکن ہم ہمارا جو رات کا کھانا وہ بہت لیٹ ہو رہا ہوگا اور جو بریکفاسٹ ہے وہ ہمارا تقریب بارہ ایک بجے چلا جائے گا بہت سارے لوگ کام پر بھی نہیں جا اسکول میں چھوٹیاں بھی ہیں تو لوگ یہ کر رہے ہیں کہ بارہ ایک بجے ناشتہ کر رہے ہیں اور رات کا کھانا بھی بارہ ایک بجے کر رہے ہیں چھوٹی سی ایک بات جو میں نے ابھی ایک ریسرچ پیپر میں دیکھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر سسٹم جو ہمیں دیا ہے بھی ایک بائیلوجیکل کلوک دیا ہوا ہے یعنی بائیلوجیکل کلوک ہے جیسے آپ یہ گھڑی ٹک ٹک کر کے صبح ہوتی ہے دوپہر ہوتی ہے رات تو تمہیں پتا چلتا ہے ہمارا بائیلوجیکل کلوک ہے ہمارے باڈی کے جو آرگنز اس کلوک کو فالو کرتے ہیں مثلا جب ہم صبح آنکھ کھولتے ہیں صبح سورج کی پہلی کرن کے ساتھ تو ہمارا بائیلوجیکل کلوک ایکٹیو ہو جاتا ہے تو وہ جو سارے ہارمونز ہوتے ہیں وہ آپ کے وہ بھی ایکٹیو ہو جاتے ہیں یعنی ایک کلوک ہمارے برین کے اندر لگا ہوا ہے ایک ہمارے آپ کے پینکریاس کے اندر بھی لگا ہوا ہے لیور کے اندر لگا ہوا ہے انٹرسٹائن کے اندر لگا ہوا ہے اور ہارٹ کے اندر لگا ہوا ہے تو آپ کے سارے سسٹم اس نظام کو فالو کر جاتے ہیں تو جب ہم اس کو اُلٹ کر دیتے ہیں اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہمارے کے سارے باڈی سسٹم ڈسٹرب ہو جاتے ہیں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم صبح سو کے اٹھتے ہیں جو ہمارا بریکفاسٹ ٹائم ہوتا ہے ساتھ آٹھ وجے اس وقت ہمارے انسلین سینسٹیوٹی میکسیمم ہوتی ہے یعنی آپ کا جو باڈی انسلین بنا رہا ہوتا ہے وہ سینسٹیوٹی ہوتی ہے آپ اس وقت اچھا ناشتہ کریں گے اس کی یوٹیلیزیشن فوراں ہوگی جو جو دن گزرتا جاتا ہے آپ کے وہ ہارمون جو شوگر بڑھانے والے ہوتے ہیں جیسے گروتھ ہارمون ہے یا کارٹیسول لیول ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے یعنی رات کو آپ کا کارٹیسول لیول جو سٹیروائیڈ ہوتا ہے وہ آپ کا میکسیمم ہوتا ہے تو ہم رات کو اٹھ کے منچنگ کر رہے ہوتے ہیں ڈینلز کر رہے ہوتے ہیں لیٹ نائٹ آرز میں کھانے کھا رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کی شوگر کو خراب کرتے ہیں تو کوشش کریں ہم جتنی جلدی یہ ترانیشنل پیریڈ ہے ایک دو دن یہ عید کی چھوٹیوں میں ہم اپنے جو ٹائمنگ ہے اس کو ریسٹور کریں یعنی واپس اپنے صبح دپہر اور شام والی روٹین پہ آنے کی کوشش کریں جوک صاحب آپ نے نیند کے مطلق بھی بتا دیا کہ ہمیں فالو کرنا چاہیے رات سونے کے لیے اور دن جاگنے کے لیے تو اس پہ آپ کوئی مزید بات کہنا چاہیے ہاں اس میں جو اب یہ ہوگا کہ اس میں جب سونے اب اس میں اب یہ ہوگا کہ جب سوتے ہیں آج کل جو ہم میرے خال سے بہت سارے لوگ ہیں تو دس گیارہ بجے تک تو سوتے رہتے ہیں زیادہ دیر بھی سو رہتے ہیں جن کو کوئی کام نہیں تو ہم نے تو کلینے کانا ہوتا ہے تو وہ لوگ تو بارہ ایک بجے ان کا پھر وہ ہوتا ہے اس کو واپس جلدی جلدی ریورس کریں کیونکہ یہ آپ کی عادتیں سانیہ نہ بنجا کہ آپ صبح دیر سے اٹھیں اور دیر تک جاگتے رہیں تو میں کہتا ہوں اس چیز کو ہمیں اوائیڈ کریں کیونکہ آپ کے ایکسس اور پھر دوسرا ہے کہ آپ اسے رمضان میں بہت سارے لوگ اپنی ایکسس ہی چھوڑ دیتے ہیں وہ واک پہ جا رہے ہوتا ہے کہتے ہیں جو روزوں کے وجہ سے ہم نے واک نہیں کرتے ہیں حالانکہ آپ واک کر سکتے ہیں آپ روزے میں بھی صبح سہری کے بعد واک کر سکتے تھے نہیں کی چلو خیر اب لیکن اس کو دوبار اس کو آپ شروع کریں تیسری جو سب سے امپورٹن بات ہے آپ کے ڈاکس صاحب نے آپ کو بہت سری عدویات آپ کو دی ہوئی تھی کہ رمضان میں اس کی دعائیوں کو ایسے ایڈجسٹ کرنا ہے مثلا آپ کو کہا تھا کہ آپ کی جو انسلین کی مقدار آدھی لیں سوائری پہ اور افتاری پہ آپ پوری لیں تو یہ نہیں کہ آپ اسی کو فالو کرتے جائیں آپ نے اس کو واپس جو آپ پری رمضان رمضان سے پہلے جو عدویات لے رہے تھے اسی طرح ہی آپ نے دوبارہ شروع کر لی رہی ہے اپنی پوری فل ڈوز کرنی ہے بہت س دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اگر آپ کے ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی دعائی کھام کی وہ کام ہی دعائی کھاتے جا رہے ہوتے ہیں تو الٹی میٹلی ان کا آخر میں جب ہم ریزلٹ کرتے ہیں ٹیسٹ کرتے ہیں تو پتا چلا شگر خراب ہو گئی کہتے ہیں ڈاکس صاحب میں نے تو وہی دعائی لے رہا جو آپ نے مجھے رمضان میں بتائی تھی تو وہ ہم چیزوں کو یہ دعائیوں کی ری ارجسٹمنٹ کرنا اور اس کو ری سکیجول کرنا ان کے ٹائمنگ کو یہ بہت ضروری ہے بہت ساری دوپہر کو بھی دے رہے ہوتے ہیں کوئی انسولین دوپہر کو بھی دے رہے ہوتے ہیں وہ رمضان میں زہر وہ بند کی ہوئی تھی تو ہمیں دوبارہ ریسٹور کرنی پڑے گی تو یہ اس چیز کا خیال لکھنا کہ اپنی دعائیوں کو ارجسٹ کروا لیں اگر آپ کو سمجھ نہیں آرہا کیسے کرنا ہے تو اپنے ڈاکٹر سے مشہورہ ضرور کر لیں کہ ہم نے اپنی عدویات کو کیسے ارجسٹ کرنا ہے بہت شکریہ ڈاکٹر امتیاز حسن میس نادیا آپ کا بھی بہت شکریہ ناظرین مجھے امید ہے کہ یہ جو معلومات ڈاکٹر امتیاز حسن نے آپ کو بتائی ہیں کووڈ نائنٹین کرونا وائرس کے سلسلے میں اور پھر اس کے بعد پوری ڈاکٹر کے سلسلے میں کہ کس طرح اس کو ریسٹور کر کے عید پہ اور عید کے بعد آپ اپنے سکیجول چینج کریں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ